اسلام علیکم ویڈیویرز میں ہوں انداد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انداد ویلاغ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آر وقت بہترین پرادک آپ کو دیکھا ہے آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ سپیشل ہونے والی ہے اس وجہ سے کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں what is different between ایرانی گیزر and Japanese گیزر آپ کو کون سا گیزر لینا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو complete detail دیتے چلو ویڈیو کو start کر لیتے دو گیزر ہم نے اٹھائے دو جیپنیز کی اور دو ایران کے ایران کے ہم نے ایک پندرہ لیٹر اٹھائے بیالیس پندرہ ان کو کہتا ہے ایک ہم نے ان کا آٹھ لیٹر اٹھائے اور جپان کے تو ویسی آپ کو standard size ہے یہ اس میں نہ چوٹا آتا ہے نہ بڑا ہے جپان میں دو کم نیک ہے اور رینائی ہیں اور اوساکہ اور ٹوکیو گیسے اس میں ایک پولاما بھی ہے پولوما بھی ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھا رہا ہے کیونکہ پولوما بھی اس ٹاک میں ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے چاہا کہ quickly ویڈیو آپ کو دے first of all ان کی ڈیفرنس آپ کو بتا دیتے پہلے کھول لیتے ایرانی گیزر کھول لیتے پھر جپانی گیزر کھول لیتے یہ ایرانی گیزر آپ نے بٹن ہادیا دیا اس کا ایک پیچ ہے وہ آپ نے کھولا رہا ہے یہ دیکھو ان کے internal parts آپ دیکھ دیکھتے ہو پھر ڈائریک آتے جیپنیز گیزر کے پھر ان کی ڈیفرنس آپ کو بتا دیتے کہ کس طرح یہ کام کر لیتے یہ یہ بڑا گیزر اس وجہ سے ہم نہیں کر لیتے کہ لوگ کہے گے تو بڑا لیٹر اسی وجہ سے size بڑا ہوگا لیکن ہم کھول دیتے آپ کو internal کھول دیتے آپ کھول دے بردہ جیپنیز ویسز ایرانی یہ ہم اس ویڈیوز میں آپ کو دکھا دیتے کہ آپ کو کون سا لینا چاہیے یہ فرق آپ کو واضح کرتے یہ ان کا 15 لیٹر آگیا ابھی آتے جیپنیز کے آگے جیپنیز گیزر کھول لیتے ہیں ہمارا بھائی کھول لیتے ہیں ہر چیز آپ کو کمپلیٹ ہم اس ویڈیو میں دکھا دیں گے کہ کون سا ہیٹر آپ نے لینا ہے گیزر لینا ہے اور کون سا بیسٹ ہے اور کون سا کس ٹائم پر آپ یوز کر سکتے ہو کہ اس وقت میرے لیے واکس روم کیلئے چاہیے کچن کیلئے چاہیے وہ سارا اے ٹو زیڈ ہم اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ہی دکھا دیں گے یہ ہمارے پاس جیپنیز گیزر ہیں ان کو کھول لیتے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں یہ کمال جیپنیز میں موسٹی ہمارے لوگ جو ہوتے کہ جیپان مالا چیز وہ بیسٹ ہے میں نہیں کہتا کہ جیپان کی ٹکنالوجی بیسٹ نہیں ہے جیپان اچھا نہیں ہے لیکن وہ فرق جو میں نے چاہا کہ آپ کو وہ فرق دکھا دو صرف میرا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق دکھا دو کہ آپ ایدھر لے کر آئے سامنے ویورز کو کی دکھا دے کہ کون سا آپ کو سب سے پہلے تو ان کی ویورز پائپ کی سائز چیک کر سکتے ہو سہیے ڈیفرنٹ زمین اور اسمان کا اس میں فرق ہے سہیے ایران کا جو پائپ سے اور جیپان کا جو پائپ سے یہ دیکھو ان کی انگلی دیکھو اور میری بھائی کا یہ انگلی دیکھو ان میں کمال یہ ہے کہ جیپنیز میں کمپیریزن چوٹے کے ساتھ کرتے آپ اس کو ادھر کر لے اس پر میڈل میں کر لے کیونکہ ہمیں آہ ویورز کو سچ دکھانا ہے کہ جو سچ ہے وہ ریالیٹی ہم آپ کو دکھا دیں آہ مین چیز جو یہ ہے میڈل میں رکھ لے درمیان میں رکھ لے اس کو یہ دیکھو ابھی اس میں زمین اور اسمان کا فرق ہے موسٹ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جپانی گیزر لیا ہے تو شاور میں اور بیسن میں پانی اس کا نہیں آ رہے تو وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اس کی پائپ چوٹے ہیں یہ جپان میں زشاور ہم آپ کو ایک پکچر بھی دکھا دیں گے اس ویڈیو میں کہ جپان میں کچن یوز ہوتا ہے اور دوسری بات ہوتی ہے جپان والے جو گیزر ہوتے وہ ہائی پریشر کے ہوتے ہمارے پریشر جو پاکستان میں پانی کا پریشر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں ہندر جتنے بھی ہمارے کسٹمر ہیں تو ان کو میں ایران ہی ریکمینڈ کر دیتا اس وجہ سے ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ ایران کا جو پروڈک یہ ابھی اس کا ریڈیٹر کا جو پائپ ہے جیدر ہیٹ ہو جاتا ہے ابھی یہ پائپ آپ چیک کر سکتے ان کو بھی چیک کر سکتے ان کو بھی چیک کر سکتے پہلی بار جو آپ نے میں کیوں آپ کو جو 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 ایران کا پروڈک ہے وہ کیوں ریکمینڈ کر دیتا ہوں اس وجہ سے کہ ان کی پائپ بہت بڑے اس میں لو پریشر وال لگائے یہ ادھر ان لیٹس ہے یہ لو پریشر ہے جپان کا جو یہ ہے یہ ہائی پریشر ہے جتنا ہی آپ کا پانی زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا کام کرے گا لیکن یہ ویدن فائف لیٹر ہے یہ آپ نے سوچنا ہے کہ جپان کا جو بھی گیزر ہے وہ فائف لیٹر ہے یہ اب ان کی ٹینکی چیک کر لو وہ ہمارے پشٹوں میں مطلب ہے کہ اگر سمجھ نہیں آرہا تو نیا چیز لے لیں پھر جپان میں جو ان لوگوں نے ایک دو ایک سیفٹی لگایا جپان نے اور ہیٹنگ کے لیے ان لوگوں نے یہ سینسر لگایا اسے یہ یہ ادھر ہوتا ہے ابھی ہم نے جو ہٹائے لیکن ایران والے نے جو کوالیٹی دکھائی ہے اس میں دو ہیٹنگ لگایا ہے اور سینسر کے یہ باڑی اور ہیٹنگ کے لیے ان لوگوں نے لگایا ہے جو ٹینکی باڑی ان کو کہا جاتا ہے نا جو زیادہ ہیٹ ہو جائے تو آٹومیٹکلی یہ بند ہو جائے گا تو یہ فرق ہے اور جو مین چیز جو یہ ہے جو پروپلی جو جدر سے آپ کی مطلب اس میں اکسی جو گیس ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے اخراج ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی ان لوگوں نے چمنی کا سسٹم لگایا ہے اس کے لیے بھی ان لوگوں نے سینسر لگایا ہے یہ ہی ان کے ایڈوانٹیج ہے کہ زبردست پروڈک ان کو کہا جاتا ہے دوسری خاص بات جو اس میں یہ جو اگنیشن لیٹر لگایا ہے وہ بہت پائدار ایک مضبوط لگایا ہے اور اس میں جو ہمارے جپان میں جو گیزر ہوتے وہ اس وجہ سے لوگ ادھر زیادہ استعمال نہیں کرے کہ ہمارے لوگ کہتے کہ ہمارے پانی میں بھی ہوا بیسن میں بھی پانی آ جائے شاور میں بھی پانی آ جائے پروپولی ہمیں گیزر مل جائے تو وہ واحد آپ کو ایرانی دے سکتا ہے دوسرا جپانی اور کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن آپ گولڈن فیوجی لیکن گولڈن فیوجی کا ہنڈر پرسنٹ کاؤپر نہیں ہوتا ان کا ہنڈر پرسنٹ کاؤپر ہے باقی آپ کو تو پتا ہے کہ ایران مادینیات سے بڑا ہوا ہے یہ ان کی پندرہ لیٹر کی آپ تینکی چیک کر سکتے ہیں ان کی پائب چیک کر سکتے ہیں ان کی ان کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں ان میں کمال یہ کی ہے لو بڑیشربال لوگوں نے لگا ہے آسے ہریے لو Burberry پیچ kami بھی پیچہ لے گا سارا کچھ اور جو خاص ان کو اور بنا دیتا ہے ان میں جپان میں ان لوگوں نے ان کے آ ایران آپ نائیر ڈالٹر بھی لگایا ہے صحیح آپ نائیر بھی رہے سکتے اورerer سلکا فنcshن بھی ہے اس میں کیونکہ جپان یہ من مقصہ سلکہ اپشن ہے دیکھیں جس یہ سلکہ ہے اور اس میں ڈاپٹر کا بھی اپشن ہے اور سلکہ بھی اپشن ہے اور گیز کا اس کی سکنگ کے لیے ان لوگ نے بٹن پریس کرنے کے لیے یہ سکنگ اپشن بھی دیا ہے ایسا یہ اور مین چیز جو یہ ہے ان کا جپان میں جو mostly یہ یوز ہوتا ہے یہ نئے تو آیات ہے نہیں یہ مین چیز جو فرق ہے ان میں جو جپان میں جب یوز ہوتا ہے تو جو ان کے internal پائپس ہوتے وہ پورز پکڑ لیتے پورس میں ان میں جو بھی چیز آپ ابل جائے زیادہ ترتون میں پورس کی مالیکیول بن جاتی ہے تو وہ پورڈر سا بن جاتے تو بلاک ہو جاتے جب پھر ادھر ہم ان کا تیزاب سے ساف کریں ایران میں یہی مسئلہ نہیں آتا اس وجہ سے کہ ان کی پائپس کو جس سائز ہے وہ بہت بڑھائے اور پانچ چھ سال تو آپ کا ایزیلی ہی نکالے گا اس کا کیونکہ جپان میں تو یہ آلڈی یوز ہوتے ہیں نا اور ایران میں تو یہ فریش آتے ہیں بہت زبردست پروڈک ہے تو میں نے کہا کہ ایک زبردست ریویو آپ کو دے دو تو یہ تھا آپ کی لئے سپیشل ویڈیو میں نے چاہا بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ فرق دکھا دے ہمیں جپان اور ایران میں کوالیٹی میں فرق دکھا دے تو یہ ہم نے چاہا کہ آپ کو کوالیٹی دکھا دے دونوں کی اور فرق دکھا دے ایران کا جو پارٹس ہمارے پاس ہنڈر پرسن آویلیبل ہے جدر بھی ہم نے لگائے مندرسوں میں مسجدوں میں ہمارے پاس اس میں اٹھارہ لیٹر بھی ہے بارہ لیٹر کا بھی ہے اور پندرہ لیٹر کا بھی مختلف سائزز ہے تو آپ کو یہ ہم دے سکتے ہیں تو ابھی آپ کو پیکنگ جس طرح پیکنگ پیکنگ میں آتے ایران سے وہ پیکنگ بھی آپ کو دکھا دیتے یہ تھا ہمارا ویڈیو تو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایران کی جو گیزر میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس اسی طرح پیکنگ میں آتا ہے ہر مارڈل اپنے لکھا اس میں تین سال زمانت لکھا ایران میں مطلب یہ گرینٹڈ چیزیں باقی سٹینڈر سرٹیفیکیٹ ان کو ملے ہیں وہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہو سارا کچھ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں بوتان آپ ان کی سٹینڈر ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں ہم سے بھی زیادہ معلومات آپ کو دے سکتے ہو تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ